مرحبا کون کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے آج افتاری میں ٹائم بہت کام رہ گیا تھا تو میں نے بس جلدی جلدی سے چیپس اور ساتھ ہی سالن بنائی رہا ہو رہی ہے افتاری کے بعد کا ٹائم ہے جب میں نے سارا کچن سمیٹ لیا تھا اور نیکسٹ سنڈے تھا تو ہم لوگ امی کر رہے تھے افتاری تھی در گاؤں میں سب کے تو ہم لوگ ادھر پھر میں پہلے ہی آگئی تھی امی کے ساتھ میں نے کافی ہیلپ کے کام کیا اور سارا کچن میں کیونکہ امی سے اپنا کام نہیں ہوتا ہے تو میں نے سب سے پہلے کھیر بنائی کافی زیادہ کانٹرٹی میں بنانی تھی کیونکہ کافی لوگوں نے آنا تھا سارے سسٹرز نے اور آنٹی لوگوں نے تو پھر کھیر بنائی بہت تھی یمی بنی تھی سب نے بہت عریف کی بہت ہی مزے کی تھی اس ساتھ ہی پھر ہم لوگوں نے پیاز آلو سب کچھ ٹائم سے کٹ کر کے رکھ دیئے تھے کیونکہ بعد میں پھر ٹائم نہیں ہوتا ہم لوگ دھیں بڑھے کے لیے پیاز اور اپکوڑوں کے لیے سارے انگریڈنٹ اور اس کے ساتھ ہی پھر شامی ٹکییں بنا رہی تھے اس کے لیے میں نے چیزیں رکھ دی تھی اور گرمی تھی لائٹ بار بار جا رہی تھی گاؤں میں تو پھر ہر چیز پر مکھیں میں اٹھتی بہت مشکل سے پھر ہوتا ہے کیونکہ گرمی ہے اپکوڑ میں نہ ہو تو کام کرنا بہت مشکل ہو رہتا ہے اور بس گرمی میں نہ کچن میں جانا سب سے مشکل کام ہے پکوڑوں کے لیے مکسٹے اور ڈالا ساتھ ہی ساتھ باقی کام بھی کر رہی تھی ہنڈ یہ چاولوں کا مسالہ بھون رہی تھی اور ساتھ ہی دو طرح کے سالن بنا رہی تھی ایک بن چکا تو دوسرا بنا رہی تھی تو دوسرے چکن کا بنانے لگی تھی پہلے میں نے بیف کا بنایا سالن اور چاول بنا لیا تھے باقی سارا کام بھی کر لیا تھا دہیں بڑے اور فروٹ چارٹ اور کریم چارٹ میں سارے چیزیں کو مکس کر کے فروٹ کٹ کر کے رکھ دیا تھا فریزر میں اور بس جا پکوڑے تو میں نے ساتھ ہی پھر دہیں بھلے کے لیے بندی رکھی ہوئی تھی ساتھ ہی گرم کرنے کے لیے اور ساتھ چکن کو فرائی کر رہی تھی اور اس کا مسالہ بنا کے اس کو رڈی کرنا ہے بس سارے کام چل رہے تھے ساتھ ساتھ کافی کام کمپلیٹ ہو گئے تھے پہلے ہی کر کے رکھ لیے تھے اب بس ایک سالن بنا رہ گیا وہ ساتھ صرف پکوڑے فرائی کرنے تھے اور ساتھ ہی شامی فرائی کرنے تھی ساتھ میں ناس فائنل لوک ٹیبل کی نہیں دکھا سکی کیونکہ ٹائم نہیں تھا کام بہت زیادہ تھا اور اس ٹائم تک کافی تھک چکے تھے ہمت نہیں تھی کچھ بھی بنانے یا ریکارڈ کرنے کی بس یہ میں نے جتنا ہو سکا اتنے زیادہ کام کے ساتھ بس جتھوڑ دو بہت کلیٹ بنائے ہیں کافی چیزوں کے نہیں بھی بنائے اور فائنل لوک تو دکھانے کا ٹائم میں نہیں ملا بہت زیادہ تھک کی تھی کام کر کر کے اور بس آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے لازم بتائیے گا آپ لوگوں نے کسی افتاری پہ بلایا ہے آپ لوگوں نے کس کو افتاری پہ انوائٹ کیا یہی رمضان میں رونا کرتی ہے جب ہم لوگ گزرے کے دھراتے جاتے ہیں افتاری میں لوگوں نے سالن کمپلیٹ کیا اور ساتھ ہی بس شاولوں کی فائنل لوک ہونے والے تھی میں نے ساتھ ہی پھر پکوڑوں کو فرائی کیا پکوڑے فرائی کرنے کے بعد اور پھر شامی کواب کو فرائی کرنے لگے اور یہ آئی ہے میرا پیارا بیبی یہ موشی کہتی ہے مجھے کہتی ہے موشی موشی مجھے نہ کہتی ہے بائے بائے وہ سمجھ رہی ہے کہ نا یہ ویڈیو بنا رہی ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈاگ میں اللہ حافظ